ایسے ہی ان ویڈیوز کیلئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی مسلمان نے قصدن دوسرے مسلمان کا قتل کیا وہ دوزک میں جائے گا اور وہ ہمیشہ دوزک میں ہی جلتا رہے گا معلوم ہوا آپ کو کہ ایک قتل کرنے سے ہمیشہ دوزک میں ہی جلتے رہیں گے چند سال کی تھوڑے عرصے کی زندگی ہے اس کے بعد ہمیشہ دوزک میں سڑتے رہیں گے جو قتل کرتے ہیں ایک دوسرے کا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا قاتل جنت میں کیا اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی پھر قرآن اور حدیث میں ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا اور جس کسی نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی یہ دنیا ازمائش کے لیے ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دھوکے میں نہ پھاز جانا آخرت بہت بہتر ہے پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری ازمائش کر سکیں کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑیں اور ہتیار اٹھائیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے وہ دوزک کے کنارے میں کھڑے ہیں اگر ان دونوں میں سے ایک مارا گیا مر گیا تو دونوں دوزک میں جائیں گے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں ہتیار اٹھاتے ہیں اگر ان دونوں میں سے ایک مر جاتا ہے تو دونوں دوزک میں جائیں گے کیونکہ دونوں کا ارادہ ایک دوسرے کو مارنے کا تھا اس لیے قتل و غارت سے باز آئیں بڑی بڑی بدماشیاں ادھر ہی رہ جانی ہیں قبر میں جائیں گے یقین مانیں ہاتھ جھو رہیں گے مافیاں مانگیں گے اللہ ایک بار دوبارہ دنیا میں بیج دے یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جتنے دنیا میں اکر کے چلتے ہیں غرور کرتے ہیں مرنے کے بعد قیامت کے دن جب سور پھوکا جائے گا جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو چونٹی جیسے ان کو جسم ملیں گے اور لوگ اپنے پیروں میں ان کو رون دیں گے یہاں تو بڑے بڑے بدماش بنتے تھے بڑے بڑے آگے پیچھے لوگ ہوتے تھے وہاں پہ لوگ اپنے پیروں میں مسیں گے پیروں کے نیچے دیں گے تو اس لیے آجزی پیدا کریں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں روزانہ قرآن پاک بڑھیں پانچ وقت کی نماز بڑھیں اور ہمیشہ سچ بولیں بروں کی عزت کریں چھوٹوں پہ شفقت کریں یقین مانیں اچھے سوچ رکھیں گے اچھی نیت رکھیں گے سب کا اچھا سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت افردوس میں عالی اور بلند مقام اطاف فرمائے گا اور اگر قتل و غارت میں پڑے رہیں گے جو یہ کام کرتے ہیں تو اس کا ٹھکانہ دوزک ہے وہ ہمیشہ دوزک میں جلتا رہے گا بعض ہیں ابھی زندگی ہے جس ہم اندر ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکیں کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اچھے کام کریں اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ کیر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے